بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گے علو کی رائتے کی ریسپی بہت آسانی سے بن جاتی ہے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور ایون ویسے ہی اگر آپ کا دل جا رہا ہے تو آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ علو لے لیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے چل جائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو کٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کے اپنے چھلکے اتار لینے ہے ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے علو بوائل کرنے ہے تو چھلکے اتار کر بوائل کریں اس طرح علووں کا رنگ کالا بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ایسے وہ سٹکی سے بھی نہیں ہوتے تو میں سب سے پہلے چھلکے اتار لوں گی اس کے بعد میں ان کو کیوب شیپ میں کاٹ لوں گی سارے علو میں اسی طرح باریک باریک کاٹ لینے ہے مطلب اتنے ہونے چاہئے کہ کیوب کی شیپ کیونکہ جب علو بوائل ہوں گے اس کے بعد مطلب اتنا جب آپ موہ میں ایک چمچ ڈالیں گے تو اتنا فیل تو ہو کہ آپ کے موہ میں علو کا بائٹ آ رہا ہے پانی لینا ہے پانی اتنا لینا ہے کہ علو اس میں ڈوب چاہیں اور تھوڑا سا نمک ڈال کر آپ نے علووں کو بالکل گلا لینا ہے یہ تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے نمک ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علووں میں اس کا ذائقہ آ جائے اور اس کے ساتھ جو علووں کا بائلنگ پوائنٹ ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے مطلب پانی کا بائلنگ پوائنٹ اچھا جی اب تقریباً دو کپ علو ہیں آدھا کپ پیاز ہیں اور آدھا کپ ہی اس میں میں نے کھیرے لیا اور ان کو بریق بریق کٹ لیا ہے اس کے ساتھ دو کپ دہی جائے گا اس میں جائے گا نمک ہسپے زائقہ کالی مٹ جائے گی یہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب جائے گی گرم مسالہ اس میں کارٹر ٹی سپون جائے گا اور کارٹر ٹی سپون ہی اس میں چاٹ مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے سب سے پہلے دہی ڈالیں اور دہی کو اس کے ساتھ کانٹے کے ساتھ اچھی طرح پھینٹ لیں جو بھی رائتہ یا دہی جس میں بھی ڈالتے ہیں اس میں اچھی طرح دہی کو پھینٹ کے ڈالیں اسے دہی کی پھٹکی بھی ہتم ہو جاتی ہے اور دہی ایسے اس کا زائقہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہو جاتا ہے اچھا جی اب ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے مسالے ڈال کر کانٹے کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے ہم نے اچھی طرح اس کو پھینٹ لینا ہے پہلے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مسالے کی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گوٹلیاں سے بن جاتی ہیں اور وہ اچھی طرح مکس نہیں ہوتا تو آلو اور باقی ساری چیزیں ڈالنے سے پہلے دہی کو پھینٹ لیں اور اس کے بعد مسالے ڈال لیں اب ہم اس میں پیاس ڈالیں گے بہت آسان ہے یہ اتنی آسان ترقیب ہے میں کہتی ہوں اس سے آسان ترقیب تو کوئی ہوئی نہیں سکتی اب ہم اس میں کھیریں ڈالیں گے جو بلکل چھوٹے سائز میں میں نے کٹے ہوئے ہیں اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے آلو ڈالنے کے بعد آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے کیونکہ آلو بوائل ہے اگر آپ اس کو ہیوی ہاتھ سے کریں گے تو پھر آلو ٹوٹنے کا ہچھ ہوتا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں یہ تھنڈا کھانے میں زیادہ مزے کا لگتا ہے بینسبت کرم کرم دہی بھی اگر ہو سکے تو تھنڈا استعمال کریں رائتہ یا اس طرح کی جو بھی چٹنیاں ہوتی ہیں وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تھنڈی مزے دار لگتی ہیں بینسبت اس طرح مطلب جو روم ٹپریچر کا دہی ہوتا ہے اس سے آپ کوئی سے بھی بٹن لیں اس میں ہم نکال لیں گے اس کو میں موصلی اس طرح کرائیتہ ہم رات ٹائم اگر جو سالن ہوتا ہے تھوڑا بہت اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سالن اتنا نہیں بچتا تو پھر اس کے ساتھ میں دہی اور آلو کا رائتہ بنا لیتی ہوں اور پھر کھانے کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ ویسے کھانا چاہتے ہیں جس کو اتنی بوک نہیں ہے تو وہ ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اوپر مرچے نے تو ویسے میں نے گارنش کے لیے ڈالے تھے اوپر ہری مرچے ڈالیں اگر آپ پسند کرتے ہیں اور اگر بچے بھی آپ کے گھر ہیں تو پھر ہری مرچے نہ ڈالیں یا علاق سے اپنی جو کی ڈش آس میں ڈالیں کیونکہ ہری مرچوں میں اکثر ایسی تیز مرچے ہوتی ہیں کہ بچے کھانے کے بعد ان کو مطلب وہ تھوڑے سے فیل کرتے ہیں کہ یہ زیادہ مرچے آپ نے ڈال دی ہیں بہت مزیدار ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر ریسپی آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کی بھی کوئی حاصل ایسی ریسپی ہے جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمرچ میں بتانا مت پولے گا اللہ حافظ